بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہیں آپ ہمارا آج کے جو لیکچر پاکستان سٹڈی کے حوالے سے ہے LLB پارٹ ون جس میں آپ کو بتونا چاہیے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ابھی آپ جیسے دوہزدار تیس اور اس کے بعد کے جتنے بھی سیشنز ہیں ان کا جو سلیبس ہے وہ امنڈ ہو چکے ہم نے ابھی امنڈڈ سلیبس کے اکورڈنگلی پاکستان سٹڈی کے جو کچھ امپورٹن ٹاپکس ہیں وہ دیکھنے ہیں پاکستان سٹڈی کا پیپر ہمیشہ کلیکٹیولی اسلامیات کے ساتھ آتا ہے اور دونوں میں الگ الگ اس کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سٹڈی کو پاس کر لیں اسلامیات فیل ہو تو دونوں پیپر دوبارہ دینے پڑیں گے اسلامیات پاس اور پاکستان سٹڈی فیل تو تب بھی دونوں پیپر اپنے کیا کرنے ہیں دوبارہ دینے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک جو موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے پاکستان سٹڈی کے حوالے سے وہ انفیکٹ کونسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ اگر میں اس کو سیمپل الفاظ میں لکھوں تو کونسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ اور یہ جو کونسٹیٹوشنل ڈیولپمنٹ کا ہمارا کویسٹن ہے اس میں تین سے چار چیزیں uncovered ہو جاتی ہیں کون کونسی تین سے چار چیزیں covering ہو جاتی ہیں نائنٹین فیفٹی سکھ سکھ کیسٹی ٹو کا کونسٹیٹوشن سیمیٹی تھری کا کونسٹیٹوشن کوئی ایک constitution آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور باقی دو کا comparative chart اس کے ساتھ اگر رکھ لیں تو ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آجائے گی same headings ہوں گی جن کو ہم نے کسی بھی question کے اندر کیا کرنا ہوگا وہاں پہ repeat کرنا کیونکہ کبھی ہمارا مقصد پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو examination point of view سے تیار کرنا بھی ہے جہاں تک بات ہے constitutional development یا کوئی بھی constitution کا question آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے define کرنا ہوتا ہے what is meant by constitution جب ہم بات کرتے ہیں constitution کی تو یہ supreme law of the land ہے ایک ایسا law جو کسی بھی ملک میں supreme ہوگا supreme law of land کیا مطلب ہے supreme law of land کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی آپ قانون بنائیں اور اس قانون میں لکھی ہوئی بات اگر وہ آئین کے متصادم ہو تو قانون ختم ہو جائے گا جیسے آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں parliamentary form of government ہے جس میں prime minister is more powerful than the president اگر ایک قانون پاس کر کے پریزیڈنٹ کو زیادہ اختیارات دیے جائیں تو وہ ختم ہو جائے گا کس لیے ختم ہو جائے گا کیونکہ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اب وہ ختم کیوں ہوگا آئین ختم کیوں نہیں ہوگا آئین اس لیے ختم نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے supreme law of the land ہے اگر ہم باکستان میں بات کریں constitutional development کے حوالے سے تو تین آئین ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کون کون سے سب سے جو پہلا آئین تھا وہ 1956 کا تھا پھر 1962 کا تھا اور پھر 1973 آج تک پاکستان میں تین آئین آئے ہیں 56, 62 اور 73 اس میں دو interim بھی ساتھ الگ ہیں what is meant by interim constitution interim constitution means ایک temporary constitution جو stop gap arrangement کے طور پر لیا جاتا ہے عارضی ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو permanent constitution میں ایڈ نہیں کرتے کوئی بھی کنٹری ایک سنگل ڈے بھی آئین کے بغیر نہیں چل سکتی اگر میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی بھی ملک ایک سنگل دن بھی آئین کے بغیر نہیں چل سکتا تو آپ کے ذہن میں پہلا سوال آنا جائیے کہ سر جو پاکستان کا فرسٹ کونسٹیٹوشن تھا it was enforced on 23rd مارچ 1956 and what about the 9 years اگر کنٹری ایک بھی دن کام نہیں کر سکتی آئین کے بغیر تو پھر یہ پہلے نو سال پاکستان انڈیا نے اپنا پہلا آئین 1950 میں بنا لیا ہم نے کب بنایا ففٹی سکس تو سر یہ پھر نو سال کیسے کور ہوئے تو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا that there are two interim constitution in the history of پاکستان first one is government of india act government of india act 1935 it was the first interim constitution of pakistan تو پاکستان 1947 سے لے کر 1956 تک جس کانون کے مطابق چلا تھا وہ کون سا تھا government of india act and it is called the first interim constitution interim کا مطلب کیا ہوتا ہے آرزی کیوں آرزی کہ جب تک پاکستان اپنا آئین نہیں بنا لیتا تب تک ہم کس آئین کے سہارے چلیں گے government of india act 1935 after some amendments ہم اس کو لے کر چلے کیونکہ یہ 1935 میں متحدہ ہندوستان جو ہمارا united india تھا اس کے لئے آیا تھا 47 میں پاکستان الگ ہو گیا تھا تو پاکستان الگ ہونے کے بعد جو کچھ amendments ہی وہ ہم نے اس میں کر لی اور اس کے بعد پہلے نو سال government of india act کے صریح سے پاکستان کو چلایا جاتا رہا تو ہم جو اس کا سٹارٹ کریں گے کیا ہوگا کہ after its creation on 14th august 1947 پاکستان adapted government of india act 1935 as its first interim constitution after necessary amendments necessary amendments کرنے کے بعد ہم نے اس کو adapt کیا اور پھر اس کے بعد جب تک اس کے دران پھر ہم نے کیا کیا پھر پاکستان بن گیا کب بنا 14th august 1947 کو بن گیا اور ہم نے کس کو adapt کر لیا government of india act 1935 کو اور ساتھ ہی ہم نے کیا کیا جو پاکستان کی first constituent assembly کونسی assembly کونسی assembly آئنساز assembly اس نے کیا کیا اس نے 12th març 1949 کو ایک قرارداد پاس کی جس کو نام دیا objective resolution قرارداد پاکستان قرارداد پاکستان ہے مقاصد ہے قرارداد مقاصد کہ جن مقاصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا کونسا مقصد تھا کہ sovereignty اللہ کی ہوگی اسلامیک way of life ہوگا اس کے بعد minorities کے حقوق اس کو protection دی جائے گی یہ کچھ مقاصد تھے جس کے لیے ہم نے کیا بنایا پاکستان independence of judiciary ہوگی یہ سارے پاکستان کے جو مقاصد تھے یہ 12 març 1949 کو ایک قرارداد ہماری ایک آئنساز assembly نے منظور کی اور اس کا نام کیا رکھا گیا قرارداد مقاصد یا objective resolution which means objectives of the creation of پاکستان تو جن مقاصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا وہ سارے مقصد ہم نے کس میں بیان کر دی ہے objective resolution میں اور پھر ایک committee بنائی کیا بنائی committee کہ جی آپ کیا کریں کہ یہ جو ہمارے objectives ہیں of the creation of the پاکستان اس کے مطابق کیا بنائیں پاکستان کا آئن فریم کریں اب میں آپ کو وہ reason بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے 1950 میں انڈیا نے تو اپنا آئن بنا لیا اور ہم نے کب بنایا 1956 یہ delay کیوں آیا اب وہ delay دیکھتے جائے گا ہم نے کب قرارداد مقاصد پاس کی 49 میں اور ایک committee بنائی گئی اور اس committee کا نام 1950 میں اور اس committee کا نام کیا رکھا گیا بی پی سی کیا رکھا گیا بی پی سی اب اگر ہم بات کریں پیپر کے outline کے حوالے سے تو پہلے ہم اس کو بتائیں گے constitution کیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کون سے constitution آئے ہیں along with the interim constitution پھر ہم اس کو آگے ذکر کریں گے کہ ہمارا جو first landmark document وہ کون سا تھا وہ کون سا تھا جناب objective resolution تھا objective resolution 1949 میں پاس ہوئی اور کس نے پاس کی اس وقت کے government خاجہ نازم الدین اور پیش کس نے کی لیاقت علی خان اب جیسے سیمپل سی بات ہے اگر آپ سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ آپس میں کوئی ایک suggestion formulate کریں اور کسی ایک بندے کے ذریعے سے یہاں پر آپ پیش کروائیں تو وہ کیا ہوگا کہ پریزنٹ اس نے کی اور اگر میں اس کو approve کرتا ہوں تو پاس پہ کیا ہو جائے گا وہ میرا نام آجا ہے کسی طرح جو لیاقت علی خان اس نے کیا کی تھی پیش کی تھی اور پاس کس نے کی تھی جو authority تھا اور authority کون تھا governor general وہ کون تھے خاجہ نازم الدین صاحب تو خاجہ نازم الدین صاحب نے 1949 بارہ مارچ کو یہ resolution پاس کر دی اب یہ آئین نہیں ہے یہ کیا ہے these are the basic principles جس کے accordingly ہمارا آئین بننا ہے objective resolution ہمارا آئین نہیں ہے اس میں کیا بھی آئین کیے گئے objectives اور ایک committee بنائی گئی جس کو نام دیا گیا basic principles committee بنیادی اصولوں کی committee and what was the function of this committee to draft constitution constitution of Pakistan اور وہ کیسے in the light of objective resolution 1950 کے اندر جناب یہ committee بنی اور 1950 کے اندر اس committee object کیا تھا اس committee نے آئین کا draft تیار کرنا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ کیسا ہوگا لیکن اس کو کہا گیا کہ جو بھی آپ نے آئین بنانا ہے یاد رکھنا ہے کہ وہ ان مقاصد کو پورا کرے جو ہم نے objective resolution میں کیا کر دیے ہیں define کر دیوں اچھا جی committee نے کام شروع کر دیا committee نے کام شروع کیا اور committee نے اپنی first report پیش کر دی کیا پیش کر دی first report اچھا جی first report پیش کی تو اس کے اندر دو main points سے ایک point تھا language کا اور دوسرا main point تھا representation کا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے point تھے لیکن یہ دو points پہ dead lock آ گیا کن کے درمیان جو بنگال کے لوگ تھے اور جو ابھی تک متحد ہیں وہ 1971 میں جا کر بنگلہ دیش ہم سے کیا ہوئے الگ ہوئے 1949 50 میں ہم کیا ہیں آپس میں اکٹھے ہیں population جو ہے وہ بنگال کی زیادہ تھی صوبہ کی اس لحاظ سے ان کی representation بھی کیا ہونی چاہیے زیادہ اور کیونکہ overall زیادہ لوگوں کی زبان کیا تھی بنگالی تو وہ کہتے جی قومی زبان کس کو ہونا چاہیے بنگالی لیکن سمجھ زیادہ کس کی آتی تھی لوگوں کو فرق کیا تھا بنگالی بولنے والے تو زیادہ تھے لیکن بنگالی سمجھنے والے کم تھے اردو بولنے والے کم تھے لیکن اردو سمجھنے والا پورا بنگالی اردو سمجھ بھی سکتے تھے اور بول بھی سکتے تھے لیکن جو پنجابی تھے یا سندھی تھے وہ بنگالی نہیں سمجھ سکتے تھے سب کون سی زبان سمجھ سکتے تھے اردو لیکن ڈیڈ لگ آگیا کس نے اس پہ اتراز کر دیا جو بنگال تھا وہ اس ریپورٹ کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کس ریپورٹ کو اور یہ کیا تھا پاکستان کا آئین کیسا ہونا چاہیے اس میں سیٹ ریپریزنٹیشن پہ کیا اتراز تھا کہ اس بنگال نے کہا کیونکہ ہماری عبادی کیا ہے زیادہ ہے تو ہماری سیٹ بھی کیا ہے زیادہ تو لینگویج کیا ہونی چاہیے بنگال ہونی چاہیے اب یہاں پہ نائنٹین فیفٹی کی بات کرو پرمی نیو لیاکت علی خان نائنٹین فیفٹی ون میں انہوں کی اسیسی نیو ہوگئے تو پرمی نیو کون تھے لیاکت علی خان نے جو سٹیپ لیا وہ ایک پیور ڈیموکریٹک سٹیپ تھا وہ کیا تھا پیور ڈیموکریٹک اور وہ کون سا ایسا سٹیپ انہوں نے لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو اتراز ہے نا اس ریپورٹ کے اوپر تو آپ ایسا کریں ہم پبلک اپینین کال کر لیتے ہیں کیا کال کر لیتے ہیں پبلک اپینین کیا مطلب انہوں نے کہا جی بتائیں جناب جوید پنو صاحب آپ پاکستان کا آئین کیسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ایک خوشبو والے لفافہ اور وہ صفحہ لے کر اس پہ محبت نام لکھ کر ہمیں آپ بھیج دیں پبلک اپینین اواز کال جناب آپ جو جو جس طرح چاہتے ہیں کہ قومی زبان کیا ہونی چاہیے ملک کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ دیموکریسی ہے تو آئین بھی کیسا ہونا چاہیے جیسے کون چاہے گا اور جب آپ آئین شروع میں پڑھیں گے نا آئین تو پہلا لفظ یہ ہی ہوگا ہم یہ کر رہے ہیں تو جب یہ کرنا ہی کن لوگوں نے ہے پاکستان کی عوام نے تو اس میں سفارشات بھی کس کی ہونی چاہیے ہیں عوام کی اور ایک سب کمیٹی بنائی کہ آپ لوگوں کی سفارشات کو کیا کریں اگٹھا کریں اور آئین ایسا ہو جیسا لوگ چاہتے ہیں یہ ایک بڑا پاکستان کا آئین بنتا یہ سارا پروسس ہالٹ ہوا نائنٹین ففٹی ون میں لیاقت علی خان کی کیا کے طور پہ اسسسینیشن تو لیاقت علی خان کی جب اسسسینیشن ہو گئی تو یہ سارے معاملات یہی پہ کیا ہو گئے رک گئے اب ایک پاکستان کے اندر ایک ایک چینج آگیا اور چینج کیا ہوا چینج یہ ہوا کہ جس وقت کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں لیاقت علی خان is the first prime minister of پاکستان and on the other side قائد عظم کی death کے بعد جو خاجہ نازم الدین ہیں he was the second governor general 1951 میں کون کون بیٹھ ہے قائد عظم کے بعد second governor کون آئے تھے خاجہ نازم الدین تھے نازم الدین آپ کے second governor general ہیں اور لیاقت علی خان کون ہے جناب اس وقت لیاقت علی خان آپ کے first pm ہیں اور یہ پاکستان کے کون ہیں governor اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی لیاقت علی خان کی death ہوتی ہے تو خاجہ نازم الدین صاحب یہاں محمد صاحب وہ کیا بن جاتے ہیں third governor تو set up change ہوتا ہے set up change ہونے کے بات کیا ہوتا ہے کہ غلام محمد اور خاجہ نازم الدین کی آپس میں نہیں بنتی کس کی آپس میں نہیں بنتی غلام محمد اور اب غلام محمد صاحب چاہتے ہیں کہ نازم الدین صاحب اب آئین پیچھے رہ گیا آئین کدھر رہ گیا اس لئے لڑائیوں میں لسٹ آف پاور جناب کس کے پاس زیادہ پاور ہوگی غلام محمد صاحب نے جب دیکھا معاملہ صحیح نہیں ہو رہا اس نے خاجہ نازم الدین پر الزام لگائے اس نے بلائیا کہ جی تو چھوڑ اس نے کہ میں نہیں چھوڑ تھا پھر ایک کہت آگیا پاکستان میں جو کہت تھا نہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وزیراعظم صاحب حکومت کو صحیح طریقے سے چلا نہیں پا رہے پھر کیا ہوا لہور کے اندر قادیانی اور مسلم فسادات شروع کروا دیئے کس لیے کہ تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ حکومت کیا ہو چکی ہے ناکام اور انہی معاملات میں اس نے بہانہ بنا کر کیا کیا نازم دین کو گھر بھیج دیا آئین کا پروسس جو چلنا تھا وہ وہ وہی پہ کیا ہو گیا سٹاپ ہو گیا تو نازم دین صاحب کہا چلے گئے گھر چلے گئے اب کیا ہوا اب تیسرا پرائم محمد علی بغرا صاحب آئے کون آگیا اب یہاں تک آپ کو سمجھ آگی اور یہ ساری بات ہم نے لکھ نہیں ہے کہاں لکھ نہیں ہے بیسک پرنسپل کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد لیاکی تلیخان کی کیا ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا جو آپ کے گورنر تھے وہ بنے پرائم نیسٹر نئے گورنر اور پرائم نیسٹر کی آپس میں تسل سٹارٹ ہوئی جس میں خاجہ نازم الدین کو کیا گیا گھر بھیج دیا گیا اور گھر بھیجنے کے بعد کیا ہوا خاجہ نازم الدین کو جب ان کو گھر بھیجا گیا تو اس کے بعد جناب اگلا بندہ محمد علی بوگرہ صاحب یہاں محمد علی بوگرہ فرمولہ کیا لکھنا ہے کونسٹیٹویشنل فرمولہ بھی کہا اس کو فرمولہ پہلی بات ہے کونسٹیٹویشنل پڑھنا ہے اس میں میت کے فرمولے کہاں سے آگئی یا کوئی بھی یہ لفظ فرمولہ یوز کیوں ہوا ہے اب تھرڈ پرائم صاحب ہیں اور دوسرا بنتہ کون ہے پاکستان میں تھرڈ گورنر جنرل وہ کون ہے تھرڈ گورنر جنرل وہ غلام محمد صاحب ہیں اور محمد علی بوگرہ صاحب ہیں تھرڈ پرائم نیس اور مسئلہ کیا ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان کا کوئی آئینی سٹرکچر ہونا چاہیے آئین بناؤ اور آئین زیادہ ہوگی وہی کیا کرے گا حکومت چلائے گا اب اس مسئلے کا حل جس طرح محمد علی بوگرہ نے دیا اس حل کی وجہ سے اس حل کا نام کیا رکھا گیا فارمولہ اس میں کیا تھا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے مسئلہ چل رہا کس کے درمیان عیس پاکستان اور کس کے درمیان ویسٹ پاکستان کے درمیان اب پاکستان ون یونٹ میں کنورٹ ہو چکا تھا یعنی کہ پاکستان کے کتنے صوبے بن چکے ہیں دو پاکستان بنا تو کتنے صوبے تھے اس پانچ بنگال پنجاب سند این ڈیوی ایف پی جو آج کا کے پی کے اور بلوچستان ون یونٹ میں کیا ہوا جو یہاں کے ہمارے چار صوبے تھے چاروں کو کمبائن کیا اور ان کو نام دے دیا ویسٹ پاکستان کا چار صوبے کے کیا نام ملا ویسٹ پاکستان اور ایک صوبے کے نام ملا بنگال کو ایسٹ پاکستان پاکستان کی جو پارلیمنٹ کیسے بائی کیمبلر کتنے ہوس جاول کون کون سے اپر اور لور ہوس تو یہاں پر بھی سجیسٹ کیا گیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کیسے ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے بائی کیمبلر اور اس میں کون کون سا ہوس ہونا چاہیے بائی کیمبلر پاکستان کی کیونکہ عبادی کیا ہے عبادی زیادہ تھی پاکستان کی پاکستان کون سا تھا بنگال اس کی پاپولیشن کیا تھی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں پنجاب کی کتنی سیٹس ہیں 173 اور بلوچستان کی کتنی ہیں 20 فرق کیوں ہے بلوچستان کے بادی کم 1.2 کروڑ پنجاب کے بادی 11 to 12 کروڑ عبادی زیادہ تو سیٹس زیادہ عبادی کم تو سیٹس کم سینٹ میں کتنی کتنی سیٹس ہیں 23 23 بلوچستان کا صوبہ چھوٹا سیٹس کتنی 23 پنجاب کا صوبہ بڑا سیٹس کتنی وجہ کیا ہے کہ جو نیشنل اور جو اپر ہوس ہوتا ہے اس میں سیٹ ہوتی ہیں اکوارڈنگ ڈو یونٹ اکوارڈنگ ڈو پروونس صوبہ بڑا یا صوبہ چھوٹا صوبہ بڑا یا صوبہ چھوٹا سیٹس کیا ہونی چاہیے ایک جیسی ہونی چاہیے یہاں تک بات سمجھ جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوس ادھر کیا ہے اپر اور لو انہوں نے کہا ان کی عبادی کے مطابق ان کو لو ہوس میں کتنی سیٹس ملنی چاہیے 165 اور بنگال کتنا یونٹ ہے ایک ایک صوبہ اپر ہوس میں اس کی کتنی سیٹ ہونی چاہیے ٹین تو ٹوٹل کتنی ہوگئی یہ کس کو انہوں نے کہا کہ یہ پرپوز کر دیا کہ اس بنگال کی کتی سیٹ سونی چاہیے اصل میں یہاں پر اس بنگال کی بجائے صرف کیا لکھیں بنگال کیونکہ یہاں بقاعدہ طور پر ابھی تک ون یونٹ سکیم کا اعلان نہیں ہوا تو لہٰذا یہاں پر صوبے کون کون سے پڑھے تھے ابھی کتنے صوبے پڑھے تھے پنجاب نو پی لکھ لیں اس کے پاس سندھ اور کتنے صوبے ہیں بلوچستان عبادی کے لحاظ سے یہاں پر ٹوٹل جو سیٹ بن رہی تھی وہ بن رہی تھی ون تھرٹی فائی اب اگر دیکھا جائے تو پاپولیشن کے حوالے سے اگر یہاں پر ون سکسی فائی تو ان کا حق بنتا تھا کہ ہماری سیٹے کیا ملنی چاہیے اس لئے انہوں نے ریپورٹ پر بھی اتراز کیا تھا کہ جناب ہمیں سیٹے آپ دیں کس کے آبادی کے آبادی کتنے تھے چار تو مجھے بتائیں کہ اپر ہاؤس میں ریپریزنٹیشن صوبہ بڑا ہو چھوٹا ہو برابر ہوگی یا فرق ہوگا برابر ہوگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ادھر پہلے صوبہ کو بھی دس دے دیں دوسرے کو بھی کتنی دے دیں دس تیسرے کو بھی کتنی دے دیں دس اور چوتھے کو بھی کتنی دے دیں تو ٹوٹل پلس ون سیمیٹی دونوں کو کس طرح راضی کیا کہ عبادی کے لحاظ سے بھی اور صوبے کے لحاظ سے بھی اور ایک کلکولیٹڈ فرمولا دیا کہ ایکول پاور رہے دونوں یونٹس کی ون سیمیٹی فائیو کی صورت میں اور جو حق بنتا ہے زیادہ سیٹس کا بنگال کا وہ ان کو لور ہوس میں دے دیں اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پر پروینسز زیادہ ہیں دیویزنز زیادہ ہیں تو یہاں پر اپر ہوس میں ان کو کتنی ریپریزنٹیشن دے دیں دس جمہ دس جمہ دس جمہ دس ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی یہ چالیس ہو جائیں گی ایڈ ایڈ اف دی سیٹس کتنی بنا دی گئی ون سیونٹی فائیو یہ آپ کی کیا بنا دی گئی یہ آپ کی جناب سیٹ بنا دی گئی کس جگہ پر بنا دی گئی اپر ہوس اور کس کے اندر لور ہوس کے اندر یہ فارمولہ کس نے دیا محمد علی کس نے دیا محمد علی بھوگرا اس لیے اس کو کس نام سے جانتے ہیں محمد علی بھوگرا فارمولہ جب کونسٹیٹوشنل ریویلپمنٹ میں سب سے پہلے بتایا ہے کونسٹیٹوشن کیا پھر بتایا ہے کونسٹیٹوشن کتنے ہیں پھر پہلے ڈاکومنٹ کونسا تھا اپوژیکٹوشن اس کی لائٹ میں کیا بنایا گیا بی پی سی اور اس کی ریپورٹ بی پی سی کی ریپورٹ کے بعد یہ سارے معاملات اور اس کے بعد ہم کہاں تک پہنچ کہ محمد علی بھوگرا یہ تقریباً ایک ایسی بات تھی جس پر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے لوگ کیا ہو گئے ریزیو اب اس سے پہلے کہ مسئلے کا حل نکلتا اور معاملات کیا ہوتے سیدھے ہوتے گورنر جنرل کی ایک پاور تھی جس کو محمد علی بھوگرا صاحب نے کہا کہ ختم کر دو کونسی پاور وہی پاور کہ جس کے ذریعے سے غلام محمد نے خاجہ نازم الدین کو کتر بھیجا تھا گھر آج کل باقی شاید آپ کو سمجھ آئے نہیں لیکن اگر کسی کے ذہن سے ففٹی ایٹ ٹو بھی پتہ کیا ہوتی ہے اس وقت بھی تھی اس وقت بھی سیکشن ٹین تھا گورنمنٹ اف انڈی ایکٹ کا جس کے ذہن گورنر جنرل اسی کے تحت اس نے کیا کیا تھا خاجہ نازم الدین کو گھر پیجے تھا انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بند کر دیتے ہیں گورنر جنرل کی پاور کو کیا کر دیتے ہیں ختم محمد علی بھوگرا فرمولہ پر کسی کوئی اتراز نہیں تھا لیکن ساتھ ایڈیشن کیا ہو رہا ہے گورنر جنرل کی پاور کو کیا کرتے ہیں ختم اس کو پتا چل گئے اس سے پہلے کہ یہ اس کو ختم کرتے اس نے آ کر اسملی توڑ دی کس نے غلام محمد نے آ کر اسملی توڑ دی کہ جی کوئی نہیں پھر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں تو آئین کا پروسس پھر کیا ہو گیا لیٹ ہو گیا اس کے بعد سکندر مرزا کے بعد اس کے بعد غلام محمد کے بعد پھر کیا ہوا پھر آیا جی پرائیم نیسر کون سا پرائیم نیسر آ گیا سکندر مرزا سکندر مرزا آیا تو سکندر مرزا نے جناب جا کر کیا کیا اب ہم سٹیپ پر پہنچ گئے کون سا سٹیپ پہنچ گئے فرسٹ کونسٹیٹوشن نائنٹین ففٹی سکس کا یہ جناب کس نے دیا تھا سکندر مرزا نے ٹونٹی تھرڈ مارچ نائنٹین ففٹی سکس اور اس نے جب یہ آئین دیا نہ اس میں بائی کیملر لیجسلیچر تھا نہ اس میں ایسٹ پاکستان کی زیادہ سیٹے تھیں سب چیزوں کو چھوڑ کر اس نے اپنی مرضی کا آئین دے دیا جو اتنا ڈسپیوٹڈ رہا اتنا ڈسپیوٹڈ رہا کہ اس کے مطابق پہلی بات ہے کبھی کوئی الیکشن ہوئے ہی نہیں اور الیکشن سے پہلے ہی صرف ٹو اینڈ ہاف ایئر اس عرصے میں سیونتھ اکتوبر نائنٹین ففٹی ایٹ کو سکندر مرزا نے خود ہی اس کو ایبروگیٹ کر دیا دی فرس کونسٹیٹوشن آف پاکستان واز ایبروگیٹڈ بائی دا پرسن ہو اریجنیٹڈ ایٹ ہو پاسڈ ہو انفورسڈ کس نے کیا تھا سکندر مرزا نے اور ایبروگیٹ بھی کس نے کر دیا سکندر مرزا نے کر دیا کیوں کیا اصل میں سکندر مرزا سے یہ ہوا کہ اس نے یہ جو آئین دیا اس میں کونسی فارم آف گورمنٹ تھی پارلیمنٹری آج کل بھی پاکستان میں کونسی فارم آف گورمنٹ ہے پارلیمنٹری مجھے جلدی سے بتائیے پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ میں پرائم منسٹر پاپرفل ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے سکندر مرزا کون تھے سکندر مرزا ایک تو پاکستان کے کیا تھے فورت گورنر جنرل تھے اور پھر جب انہوں نے کیا دیا نائنین فیفٹی سیس کا کونسٹیوشن دیا تو خود ہی اس کے تحت پاکستان کے کیا بن گیا فرسٹ اب سکندر مرزا پاکستان کے کیا ہیں فرسٹ پریزیڈنٹ ہے اور آئین جو دیا ہے اس میں سسٹم کونسٹا دیا ہے پارلیمنٹری اگر الیکشن ہوتا ہے تو پاور کس کے پاس جانی ہے پرائم منسٹر کے پاس تو یہ کوشش کرتا ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے وہ پہلے میرے ساتھ کیا کرے ڈیل کرے کہ مجھے پاور سے ہٹائے گا نہیں تو میں کسی کو آنے دوں گا اور چند ایک سال نائنٹین فیفٹی سکس سے لے کر فیفٹی ایٹ کتنا عرصہ بنتا ہے دو سال چار پرائم منسٹر اس نے چینج کی محمد علی بوگرہ کے بعد چودری محمد علی فروز خانون آئی آئی ابراہیم اسبہیل تو یہ کچھ ہی عرصے میں یہ کیا کرتا جا رہا ہے پرائم منسٹر کو چینج کرتا کیوں کہ میری پاور کیا رہے اور جب اس کو نظر آیا کہ نہیں اب تو کوئی حالات ہر بار کیا کرتا پرائم منسٹر چینج کرتا اور الیکشن کی ڈیٹ دے تک ہم جلدی نہیں الیکشن کروا رہے ہیں دب اس نے دیکھا کہ اب تو عوام خاموش نہیں ہو رہی اس نے ایوب خان کو اس نے بلایا کہ ایسا کرو میں مارشلہ لگاتا ہوں مارشلہ فرص مارشلہ وزناٹ امپوز بائی ایوب خان اگر ہو نا یہ ایوب خان سے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے میں سکندر مرزا ہوں اگر یہ آئیں اور کہیں جناب آپ جائیں حکومت میرے پاس تو مارشلہ کس نے امپوز کیا ایوب خان نے اور اگر میں ان کو کہوں کہ جناب آپ تشریف لے آئیں میں رہوں گا صدر اور آپ بنیں گے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر تو پھر مارشلہ کس نے لگایا تو سکندر مرزا نے امپوز کیا مارشلہ اور اس نے کال کیا کس کو ایوب خان کو کس لئے کال کیا کہ آپ آئیں اور آ کر کیا لگائیں جناب فرسٹ سی ایم ایل اے بن جائیں پاکستان کا پہلا مارشلہ لگائیں اور پاکستان کے پہلے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر بن جائیں اس کے بدلے میں ایوب خان صاحب آئے اور اب آپس میں ڈیل کیا ہے ڈیل کیا ہے کہ ہم دونوں کیا کریں گے مل کے حکومت چلائیں گے ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے ایوب خان صاحب کو ہے اور ایوب خان صاحب اور سکندر مرزا کے معاملات کیا ہو گئے خراب دن پہلے کیا کر چکے ہیں کتنے وزیراعظم چینج کر چکے ہیں چار اس نے کہا چھو اس نے ایوب خان کو پرائیم منسٹر بنا دیا سکندر مرزا نے ایوب خان کو کیا بنا دیا کیوں بنایا پرائیم منسٹر میں اس کو بھی چینج کروں گا اور اس وقت جو ائر فورس کا چیف تھا ائر کموڈور رب نواز اس کے ساتھ رابطہ کر لیا نیوی چیف کے ساتھ رابطہ کیا کہ یار یہ ایوب خان مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا تم آج ہو ہم ایوب خان کو کیا کرتے ہیں سائیڈ پر کر دیتے ہیں کچھ آرمی کے جنرل سے رابطہ کر لیا آرمی کے جنرلز نے جا کر کس کو بتا دیا ایوب خان کو اٹھائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کتنے دن بعد کی بات ہے سات اکتوبر سے اٹھائیس اکتوبر اکیس دن بعد اکیس دن بعد آرمی کے کچھ لوگ جاتے ہیں اس وقت کے پریزیڈنٹ سکندر مرزا کے گھر کہ جی یا تو ریزائن کرو ملک سے باہر جاؤ نہیں تو کل ہم آپ کا جنازہ پڑھا جائیں گے تو معاملہ ویسے ہی کیا ہو جائے گا ختم تو سکندر مرزا سے ریزائن لیا اس کو بٹھایا کہاں پہ جاز پہ اور برطانی بھیج دیا اور یہ سارا کام کس نے کیا ایوب خان نے اور ایوب خان کون تھا ہی وازدہ فسٹ ہی وازدہ ہی وازدہ فسٹ نیٹیو آرمی چیف تو پاکستان کا پہلا مارشلہ کس نے لگایا ہے پہلے آرمی چیف نے جو پہلا لوکل اس سے پہلے تو انگریز تھا تو پہلا لوکل کون تھا پہلا لوکل کون تھا ساریوب خان اور پہلا مارشلہ کس نے لگا دیا آپ پاکستان کے پہلے ہی لوکل آرمی چیف نے سوال بعد ملیتے ہیں تو پہلا ہی لوکل آرمی چیف نے کیا لگا دیا پہلا ہی مارشلہ لگا دیا اس طرح یہ ہے انفیکٹ پاکستان کا فرسٹ کونسٹیٹیشنل فیز سٹارٹنگ فرام نائنٹین فورٹی سیمن ٹو نائنٹین ففٹی ایٹ پیپر میں سوال کیسے آئے گا پاکستان جو کہاں سے کہاں تک چلا ہے فورٹی سیون سے ففٹی ایٹ تک کون کون سے فیز کون کون سے پانچ دسکس کریں گے اوبجیکٹیو ریزولیشن اس کے بعد صرف آئین کا ذکر کریں گے باقی ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے ہاں اس میں ہم اس آئین کو کیا کریں گے لے کر آئیں گے لیکن کہاں پر جہاں پر ہم نے اس کا کیا کیا ذکر کیا لیکن اس میں پیپر کے لیے جو چیز ایڈ ہوگی وہ کہاں سے ایڈ ہوگی غور سے سوال لیجئے اگلے سوال میں میں نے آپ کو کمپیریزن پڑھانا ہے ففٹی سکسٹی ٹو اور سیونٹی تھری کا لیکن جو ففٹی سکس کے جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو پڑھانے ہیں وہ آپ نے پیپر کے کوئیسٹن کے لیے کہاں پر لکھنے ہیں اس پوائنٹ کے اندر تاکہ اس کی لیند کیا ہو جائے آپ کی پوری ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی کس طرف چلے جانا ہے آپ نے چلے جانا ہے ابروگیشن آف نائنٹین ففٹی سکس کانسٹیٹوشن اس کے آپ نے ریزنز دے دینے ہیں اور اس کے بعد دے دینا ہے فرسٹ مارشل لا اس کی کیا تفصیل دینی ہے کہ ایوب خان نے فرسٹ مارشل لا لگایا اور اس طرف پاکستان میں پہلا کانسٹیٹوشنل انڈ پولٹیکل فیز وہ انڈ ہوا اور پہلا ملٹری ریجیم کیا ہوگیا ہمارے ملک میں سٹارٹ ہوا کپ سٹارٹ ہوا سیمت اکتوبر نائنٹین ففٹی ایٹ سے آن ورڈ پہلا فیز یہ سوال پورا آپ کا پہلے فیز کے مطلعے کا ہے تو پہلے فیز کے اگر میں آوٹ لائن آپ کو ایک بر دوبارہ بتا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے تو جو کانسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹ کا پہلا فیز ہوگا اس کے لیے آپ کی آوٹ لائن اگر ہم کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ انٹرڈکشن دیں گے اور انٹرڈکشن میں آپ کانسٹیٹوشن کو انٹرڈیوز کروائیں گے کہ کانسٹیٹوشن ہے کیا اس کے بعد سیکنڈ آپ لکھیں گے جو ہمارا اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کے بارے میں اس کے بعد تھرڈ نمبر پر آپ لکھیں گے بی پی سی کے بارے میں بیسک پرنسپلز کمیٹی کے بارے میں لکھیں گے بیسک پرنسپل کمیٹی اس کی جو ہے وہ آپ ریپورٹس کا ذکر کریں گے آپ یہی پہ کر دیں گے اس کی فرسٹ ریپورٹ اس کی سیکنڈ ریپورٹ اور اس کی تھرڈ ریپورٹ محمد علی بوگرہ جو فارمولہ وہ اس کی کیا کلاتا ہے تھرڈ ریپورٹ کلاتا ہے فرسٹ ریپورٹ جس پہ اتراز ہوا تھا اور سیکنڈ ریپورٹ کبھی پروپرلی پیش ہوئی نہیں کیونکہ لیاکت علی خان کی کیا ہو گئی تھی اسسسینیشن ہو گئی تھی یہ بیسک پرنسپل کمیٹی کی ساری ریپورٹس ہیں اس کے بعد آپ اس میں کسی چیز کا ذکر کریں گے پروپر طریقے سے محمد علی بوگرہ اس کو آپ ڈیٹیل میں لے کر آئیں گے تھوڑ سا محمد علی بوگرہ فارمولہ اس کا آپ ذکر کریں گے محمد علی بوگرہ فارمولہ کے بعد آپ ون یونٹس سکیم کا ذکر کریں گے کہ کس طرح معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جو ایس پاکستان اور ویس پاکستان ان کو دو یونٹس میں کیا کیا گیا تقسیم کر دیا گیا ون یونٹس سکیم کے بعد آپ جو درمیان میں کچھ چینج آئے تھے ہمارے کون سے چینج آئے تھے حکومتیں ٹوٹنگ لوگ رائٹ لیفٹ ہوئے اس کا ذکر کر دیں گے کہ جو آپ کے کچھ جو ہے وہ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہمارے ملک میں رہی یہ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی کا ذکر کریں گے پھر آپ چلے جائیں گے نائنٹین فیفٹی سکس کی کس کی طرف کونسٹی ٹوشن کی طرف یہاں پر آپ اس کے کیا دیں گے سیلینٹ فیچرز وہ دینے کے بعد آپ نائنٹین فیفٹی سکس کے کونسٹیٹوشن کی کس چیز کا ذکر کریں گے ایبروگیشن کا اس ایبروگیشن کے بعد آپ کس کا ذکر کریں گے آپ ذکر کریں گے فرسٹ مارشل لوگ کا اور فرسٹ مارشل لوگ کے ساتھ ہی آپ کیا کر دیں گے اس اپنے سوال کو کلوز کر دیں گے یہ پہلا فیز ہمارا کیا ہو جائے گا یہاں پہ کلوز ہو جائے گا